پیوٹن نے نیٹو کے خلاف اور امریکہ کے خلاف ایک اور کھیل شروع کر دیا ہے ماسکو نے ایران کی مدد سے سیریا کے اندر ایک نیا وار فرنٹ کھول دیا ہے پیوٹن کے ایک اشارے پر سیریا کے بشار الاسد اور ایران کے رئیسی نے امریکہ کے خلاف وار فرنٹ کھول دیا ہے اس جنگ میں امریکہ بلکل بری طرح سے پھنس گیا ہے سوال یہی ہے کہ بائیڈن برگیڈ کو پیوٹن نے سیریا کے اندر کیوں پھنسایا ان کے پیچھے دراصل ان کی سٹیٹرڈی کیا ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس کا ڈر تھا وہ ہی ہو گیا مہا یود کا خطرہ منڈرا رہا تھا وہ سچ ہو گیا جس خطرناک جنگ کا دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ سچ ہو گیا ہے دوکٹر دشمنوں کے بیچ جنگ شروع ہو چکی ہے ایران اور امریکہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں دونوں ممالک کے اندر خطرناک جنگ سیریا کے اندر شروع ہو چکی ہے سیریا کا وار فرنٹ جیسے ہی کھلا تو ایران اور امریکہ والے اس جنگ میں سیریا کے اندر کود پڑے اب دونوں ممالک کے اندر بیشن اور بارودی جنگ ہو رہی ہے اس بیچ سیریا کا جو پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام بشار الاسد ہے ان کا بیان آنے کی وجہ سے یہ جنگ اور بھڑکنے والی ہے روس کے ولادن پوٹن سے ملنے کے بعد بشار الاسد نے اعلان کیا امریکہ سیریا کے اندر دہشتگردی کے کیمپ چلا رہا ہے روس اور چین ہی امریکہ کا علاج کر سکتے ہیں تیسری ورلڈ وار تھری کا آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے اسد کا بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب سیریا کے اندر بارودی جنگ جاری ہے جہاں ایران اور امریکہ والے ایک دوسرے کے اوپر لگتار حملے کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس بارودی جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب ایران کے جنگجوؤں نے امریکہ کی ایک بیس کے اوپر ایک بڑا ڈرون حملہ کیا تھا اتنا ہی نہیں ایرانی جنگجوؤں نے ایران کے اشارے پر امریکہ کی چار بیسز کے اوپر چالیس مزائل داگ دیئے جس کی وجہ سے امریکہ کا ایک کانٹریکٹر مارا گیا اور اس میں چھے امریکی فوجی شدید زخمی ہوئے تھے جیسے ہی امریکہ کی فوجی بیسز کے اوپر تباکن حملے ہوئے ویسے ہی بائیڈن برگیڈ نے حکم جاری کر دیا اور پھر امریکی فورسز نے بھی ایرانی جنگجوؤں کے اوپر تابر توڑ ایر سٹرائک کی جس کے نتیجے میں ایران کے سیریا کے اندر انیس جنگجو مارے گئے ہیں اس حملے کے لیے امریکہ نے اپنے ایف فیفٹین فائٹر جیٹ کا استعمال کر کے ایرانی بیسز کی دھجیاں اڑا دی تھی شکروار والے دن امریکہ کی بیسز کے اوپر ایک بار پھر ایران نے حملہ کیا تھا اس بار امریکہ کے بیسز کے اوپر تین ڈرون اور پانچ مزائلوں سے حملہ کیا گیا تھا جس کے بعد امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تین ڈرونوں میں سے دو ڈرونوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا تھا ایران کے اس اٹیک سے امریکہ والے آگ بوگولہ ہو گئے بائیڈن نے ایران کو تباہ کرنے کے اوڈر جاری کر دیئے ہیں بائیڈن کے اس بیان سے رئیسی آوٹ آف کنٹرول ہو گئے تہران کا کہنا ہے کہ امریکی فوج سیریا کے اندر نہ صرف غیر قانونی رہ رہی ہے بلکہ وہاں پر مجود لوگوں پر ظلم بھی کر رہی ہے اگر امریکہ کی فوج سیریا سے نہیں بھاگے گی تو ان کے اوپر حملہ کر کر کے ان کو مار دیا جائے گا مطلب یہ سیریا کے اندر اب بہت ہی بڑا وار فرنٹ کھل چکا ہے ایران اور امریکہ کے بیچ آرپار کی خطرناک اور بھیشن جنگ لگی ہوئی ہے اور اس جنگ کے پیچھے پیوٹن کا ہاتھ ہے پیوٹن نے جو بائیڈن کو سیریا کے اندر پھنسا دیا ہے اور پیوٹن خود یکرین کے اندر ایک خطرناک چال چلنے والا ہے